عمران خان صاحب کو منصوبے اور مقصد کے تحت اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں ٹرانسفر کیا گیا ہے پہلا مقصد یہ تھا کہ جس عدالت میں عمران خان صاحب کا سائفر کیس کا ٹرائل ہونا ہے اس کو سہولت فراہم کی جائے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کا جلدی رجلت میں ٹرائل چلایا جائے کیونکہ اٹک جیل دور تھی اور اڈیالا جیل جو ہے وہ قریب ہے تو عدالت روزانہ ادھر جا کے ٹرائل چلا سکتی ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا اپنی مرضی سے فیصلہ لیا جائے اور اپنی مرضی سے سوشہ خانہ طرز کا سزا دی جائے دوسرا مقصد یہ تھا چونکہ عمران خان صاحب نے اٹک جیل میں خود کو اڈجسٹ کر لیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں گے وہ بلکل ڈٹے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب ہماری کوئی بات مان لیں گے لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے ان کا اب جو دوسرا منصوبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں ٹرانسفر کیا جائے اور ادھر پراپرلی بقاعدہ طور پر ٹرانسفر کیا جائے اور اس کے بعد جیسے عمران خان صاحب کا ٹرانسفر کیا گیا جو ہے وہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل میں تو بقاعدہ طور پر خبریں چلائی گئیں اور ڈراما رچایا گیا میڈیا میں کہ عمران خان صاحب کو بی کلاس دے دی گئی ہے یہ سہولت دے دی گئی فرانس سہولت دے دی گئی ایسا بلکل صاحب کو ایک چھوٹا سا سیل جو اندیرے والا سیل ہوتا ہے دیشتگردوں والا وہ سیل دیا گیا اور عمران خان صاحب کو واک کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے اور چھوٹا سا سیل ہے ادھر ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نکلو حرکت کی جائے اور عمران خان صاحب کو جو خانہ دیا جا رہا ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے اور کسی طریقے سے پروپرلی کسی وکٹر سے چیک نہیں کروایا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب کو خانہ دیا جا رہا ہے ہمیں یہ خطرات لحق ہیں کہ عمران خان صاحب پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب یہ جب غیر محفوظ خانہ جو ان کو دیا جا رہا ہے اس سے ان کی جان کو شدید خطرات لحق ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تمام جو ایک ایکس پرائم منسٹر کو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ سہولتیں فرام کی جائیں اور عمران خان صاحب کو محفوظ خانہ دیا جائے اور سیفر کیس میں چونکہ ہمارا مطالبہ جو پہلے دن سے اور عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ عوام تک اس کے حقائق پہنچے اور انصاف کے اتخاذ پورے کیا جا سکیں اور دوسری بات عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داران کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی